ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ کے میرا نام ہے پرمون تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ویوو وی ٹوئنٹی سیون میں ایک اور نئے سافٹوئر اپ ڈیٹ کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ ویوو نے آپ کے ویوو وی ٹوئنٹی سیون میں اگست کے منت میں یہ دوسرا اپ ڈیٹ جاری کر دیا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں اسی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کے ویو وی 27 میں جو نیا software update جاری کیا گیا ہے اس کی size کیا ہے ورجن کیا ہے اور کیا کچھ اس update میں دیکھنے کو ملا ہے کیا اس update میں کوئی additional features دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بنے رہے گا دوستو ویڈیو کے ان تک ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کرنا چینل پر نئے ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ویو وی 27 میں کیا نیا software update دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو update کے لئے میں اپنے phone کی settings میں لے چل رہا ہوں اور settings میں جانے کے بعد یہاں system update میں فیلا لیا update so نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو update ہے trial version میں ہے اس کے لئے trial version میں جانا پڑے گا trial version میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا آرہا ہے update now اس پہ click کریں گے تو جو update آیا ہے اس کا interface سامنے آز آئے گا اور بات کریں دوستو update کی تو جو update جاری کیا گیا ہے آپ کے ویو وی 27 میں اس کا version آپ دیکھ سکتے ہیں 14.1 16.0 ہے size کی بات کریں دوستو 332 MB کے اسپاس کی size ہے اور کیا کچھ ہی sub rate میں دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پہ میں کہوں گا دوستو کی آپ کے phone میں اگست کے security patch کے ساتھ جو پچھلا update آیا تھا network stability کو لے کے اس کو یہاں پہ improve کیا گیا ہے بات کریں دوستو update لگتی تو شب سے پہلے system میں آپ کے phone کے security patch کو update کیا گیا ہے جو کی اگست منت کا ہے تو کافی اچھی بات ہے کہ جو منت چل رہا ہے اس منت کا security patch کا update دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں پہ دوستو کئی بار ہم phone style کو change کرتے تھے تو اس کا effect نہیں دیکھنے کو ملتا تھا پرانا phone ہی دیکھنے کو ملتا تھا اس کو یہاں پہ fix کیا گیا ہے حالانکہ میرے phone میں اس طرح کی کوئی دکھت دیکھنے کو نہیں ملی تھی ہاں یہ problem دیکھنے کو ملی تھی کہ کئی بار جو third party apps ہے وہ small window یا floating window پہ proper طریقے سے کام نہیں کرتے تھے تو اس کو یہاں پہ fix کرنے کی بات کی گئی ہے نیٹ ورک کی بات کرتے تھا دوستو میں بتا دوں کہ جو پچھلا update آیا تھا no doubt اچھا update تھا سارے ویوو وی 27 کے users میں 5G plus اور ساتھ میں ویو اینار کا feature enable ہو گیا تھا already میرے phone میں بھی enable ہوا تھا لیکن کچھ لوگوں میں دیکھنے کو ملتی تھی کہ کالن جو ہوتی تھی وہ ویو اینار سے نہ ہو کے 5G نیٹ ورک پہ نہ ہو کے وہ 4G پہ shift ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی یہاں پہ fix کرنے کی بات کی گئی ہے dark mode کو ایک طرح سے اور optimize کیا گیا ہے اور home skin lock skin and wallpaper کی بات کریں تو یہ update already پیچھلے update میں بھی mention تھا اور کوئی یہاں پہ mention تو نہیں کیا گیا کسی طرح کوئی additional feature دیکھنے کو ملتا ہے ایک بات دوستو جو update آیا تھا میرے ویو وی ٹوی 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 میں already install ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویو وی ٹوی 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 14.1 16.0 اور اس update کے بعد اگر security page کی بات کرے تو آپ کو میں دکھا دوں کہ security page یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ first of august کا دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہاں پہ بتا دوں کہ کسی طرح کوئی additional feature تو نہیں دیا گیا لیکن یہاں پہ میں آپ کو confirm کر دینا چاہتا ہوں جو 5G plus اور vonr کے feature ہے اس کو یہاں پہ اور stabil کیا گیا ہے اس کو اور optimize کیا گیا ہے پہلے میں یہاں پہ notice کرتا تھا کئی بار 5G آتا تھا چلا جاتا تھا لیکن اب یہاں پہ 5G plus continue بنا رہا رہا اور ایک بات بتا دوں آپ کہ جب میں calling کرتا ہوں تو vonr سے calling ہوتی ہے میرا 4G پہ shift نہیں ہوتا ہے calling کرتے سمیں اگر آپ میں یہ problem آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے دوستو کی آپ کے area میں vonr کا feature جو ہے وہ enable نہیں ہوا ہوگا جس کے وجہ سے آپ کا phone ہے 5G سے 4G پہ shift ہوتا ہے calling کرتے سمیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ویڈیو چھلے گی تو like کریے دھنی واد